لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سفر تبو کے بعد تمام عرب میں اسلام کا اثر و نفوز بڑھ گیا رسول اللہ مسلمانوں کے دشمنوں کی طرف سے خالی و ذہن ہو گئے قبائل میں جو شروع سے جنگ چلی آ رہی تھی وہ مشرف با اسلام ہو گئے یا پھر وہ جزیہ دے کر حکومت اسلامی کا حصہ بن گئے اور ہر طرف سے قبول اسلام کے لیے مختلف وفود آنے لگے تبو آخری غزوہ تھا جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے اس دین پر سکون و تمانیت کے ساتھ مدینے میں فروکش رہے اہندر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے ساتھ اپنی توجہ بڑھا دی اس موقع پر ان کا یہ بیٹا ابراہیم یہ اٹھارہ ماہ کے قریب ہو گیا تھا اور وفود جو ہے وہ مدینے آ رہے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں وفود کو اسلام میں داخل کر رہے تھے وہاں پہ آپ ابراہیم سے بھی کافی گھن مل گئے تھے اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ نور نظر ہے تو ابراہیم جو ہے دن بدن توانہ ہوتے جا رہے تھے ان کی کھلائی ام سیف کو رسول خدا نے جو بکریاں عطا فرمائی تھی وہ ان کا دودھ پلا کر انہیں سیر رکھتی ابراہیم کی شکل و شباحت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی جلتی تھی اس وجہ سے بھی حضور کو ان کے ساتھ زیادہ میلان تھا مگر اپنے فرزن ابراہیم کے ساتھ یہ تعلق نہ تو رسالت کا مقتضا تھا نہ اس پر مبنی کہ رسول خدا اپنے بعد انہیں اپنے دنیاوی ترکے کا وارث بناتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کی ذات اور اپنی رسالت پر اس قدر یقین و ایمان تھا کہ اپنی اولاد کی تولیس کے بجائے فرمایا کہ نحن معشر الانبیاء کہ ہم جماعت انبیاء کا یہ دستور ہے کہ ہم جو ہے ترکے میں کوئی وراثت نہیں چھوڑتے کہ نہ تو خود ترکے کا وارث بنتے ہیں نہ کسی کو اپنے ترکے کا وارث بناتے ہیں صاحب زادے کے ساتھ احضر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جذبہ اس شفقت پدری کی بنا پر تھا جس سے تمام والدین جکسہ بہرمند ہیں البتہ رسول خدا کی ذات میں شفقت تمام بنی آدم سے بیشتر تھی یہ جذبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے بیٹوں کے ساتھ پہلے بھی رہا اور اس بیٹے کے لئے تو خاص طور پر تھا اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹے جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے ایک تو قاسم جن کی وجہ سے آپ کی کنیت ابو قاسم ہے اور ایک عبداللہ ہے یہ دونوں حضرت سیدہ خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے تھے اور یہ جو آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں یہ ماریہ قبطیہ سے تھے تو حضرت ابراہیم جو ہے وہ سولہ یا بعض لوگ کہتے ہیں اٹھارہ مہینے تک زندہ رہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر جو ہے یہ اٹھارہ مہینے کی عمر کے لکھ بھک علیل ہو گئے بیمار ہو گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ان کی کھلائی ام سیف کے ہاں سے اپنی والدہ سیدہ ماریہ کے ہاں ان کو منتقل کر دیا گیا جناب ماریہ اور ان کی ہمشیرہ سیدہ سیرین دونوں تیمارداری فرمانے لگ لی لیکن علالت نے شدت اختیار کر لی مریض کی یہ حالت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع بھیجی گئی سنتے ہی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل بیٹھ گیا عبد الرحمن ابن عوف کے کندے کا سہارہ لی ہوئے تشریف لائے بچہ اس وقت دم توڑ رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھا کر اپنی گود میں دم توڑتے ہوئے ابراہیم کو رکھا اور فرمایا انا یا ابراہیم لا تغنی عنکہ من اللہ شیعہ ابراہیم میں قضاء الہی کو تجھ سے روک نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ اکبر میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت کیا کیفیت ہوگی یہ کوئی دل جو ہے وہ نہ بیان کر سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے اللہ اکبر اسی لئے تو اللہ نے کہا نا کہ لقد کانا لکم فی رسول اللہ عصوت حسنا کہ تمہارے نبی کی زندگی میں تمہارے لئے اتنے راستے پوشیدہ ہیں اگر تم چاہو تو تلاش کرو تو رہ پاؤ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالی نے آپ کو اتنے اتنے بڑے بڑے امتحانات سے گزارا تاکہ امت میں ہر کسی کے لئے ایک مشعل رہ امت میں کوئی اتنے امتحانوں سے نہیں گزرا جتنے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گزرے ذرا غور تو کرو نا آنکھ کھولی تو یتیم چھے برس کے ہوئے تو ماں چلی گئی آٹھ کے ہوئے دادا چلے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اور دو میں سے ایک چچا زبیر اور ابو طالب زبیر کا انتقال ہو گیا جب حضور چودہ برس کے تھے پھر ابو طالب کے پاس رہے تو وہاں الگ چیلنجز تھے اللہ اکبر اور ان چیلنجز اف لائف سے نکلے بی بی خدیجہ تل کبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اللہ نے آپ کو اولاد دی پھر اس کے بعد جو ہے آپ سے آپ کے لخت جگر قاسم جدا ہو گئے پھر عبداللہ جدا ہو گئے پھر نبوت کا زمانہ جب آیا اس وقت جب عبداللہ جدا ہو گئے تو لوگوں نے پھر ترہ ترہ کی باتیں کرنی شروع کر دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو دین حق کی طرف بلاتے ہیں اور لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو لوگوں نے بدتمیزی کی حد کر دی ساتھی بی بی خدیجہ تل کبرہ کا بھی انتقال ہو گیا اللہ اکبر اب اپنا غم بانٹے تو کس سے بانٹے تائب گئے تو لوگوں نے ہدایت قبول کرنے کے بجائے پتھر مارے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بیٹھ جاتے تو وہ کھڑا کر کے آپ کو آپ کے قدم مبارک پر پتھر مارتے اللہ اکبر طائف سے واپس آئے تو مکہ والوں نے مکہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی حضور مکہ کے شہری ہونے کے باوجود باہر سے لکھتے کہ کون ہے جس کی جوار میں میں اترو اور کوئی جوار دینے کو تیار نہ ہوتا اسی اثنہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھتے ہیں اور اللہ عزوجل جنہوں کو اسلام سے بہرمند فرماتے ہیں اللہ اکبر پھر مکہ میں آتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پھر چند عرصے کے بعد مدینہ جاتے ہیں تو پھر وہاں کی الگ چیلنجز ہیں یعنی ایک کے بعد ایک کے بعد ایک چیلنج ہے آپ نے اپنی سات میں سے چھے اولادوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا اپنے ایک نواسے کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا اپنی ازواج کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا اپنی ماں جیسی چچی کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا اپنے پیارے چچا حضرت حمزہ کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا کوئی ایک چیلنجز سے گزرے ہیں آپ کون ہے جو زندگی میں اتنے چیلنجز سے گزر کر بھی مسکراتا ہو اللہ اکبر تو آپ نے کیا کہا ابراہیم میں قضاء الہی کو تجھ سے روک نہیں سکتا احضرت اپنا سر مبارک جھکا ہی رہے صاحب زادے پر اور اس وقت اس پہ جان کنی کا وقت تھا اور یہ صدمہ آپ پہ تاری تھا اس کی والدہ اور خالہ دونوں جو ہے وہ رو رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں منع نہ فرمایا بچے کے دم توڑنے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی اللہ اکبر جو ایک ہوتا ہے نا دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے ایک غم ہوتا ہے وہ آنسوں کی صورت میں حضور کی آنکھوں میں ظاہر ہوا اور بہنے لگا لیکن اس وقت زبان پر جو کلمات جاری تھے وہ یہ تھے کہ یا ابراہیم اے ابراہیم لولا انہو امر حق اگر موت برحق نہ ہوتی اور خدا کا وعدہ سچ نہ ہوتا تو ہم تمہاری موت پر زیادہ بے قرار ہوتے لیکن مرنے والوں کی ملاقات کے لیے ہمیں بھی ایک نہ ایک دن ان کے پاس پہنچ رہی ہے اس کے بعد رسول اللہ سمل کر بیٹھ گئے اور زبان مبارک سے فرمایا چشم اشکبار ہے اور دل مبتلائے غم ہے یعنی کہ آنکھی تو بھیگی ہوئی ہیں اور دل میں غم ہے لیکن زبان سے ہم ایسا کلمان نہیں نکالیں گے جو پروردگار کو ناراضگی کا سبب ہو بلکہ ہم اپنی زبان سے ایسا کلمان نکالیں گے جو ہمارے پروردگار کی خوشنودی کا باعث ہو اے ابراہیم میں تیری موت کے صدمے سے بہت غمگین ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریہ و ملال سے مسلمان بہت متاثر ہوئے دو ایک دانشمندوں نے حضور کو تلقین کرتے ہوئے ارس کیا کہ یا رسول اللہ گریہ و ملال سے تو آپ ہم کو منع فرماتے ہیں فرمایا میں نے حضن و غم سے کسی کو نہیں روکا میں نے لوگوں کو غم کرنے سے تو نہیں روکا دل میں غم تو ہوتا ہے میں نے تو نوہا کرنے سے منع کیا ہے میں نے حضن و غم کا سبب محبت قلبی اور شفقت پدری ہے جو شخص دوسروں پر شفقت اور رحمت نہیں کرتا وہ بھی اوروں کی مہربانی اور لطف سے محروم رہ جاتا ہے یہ فرمانے کے بعد جب اپنے جذبات غم کو چھپانے پر میلان ہوا تو سیدہ ماریہ قبطی اور سیرین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نظر مبارک اٹھائی اور دونوں کو تسکین دیتے ہوئے فرمایا کہ ابراہیم کے لئے جنت میں ایک دائی موجود ہے مرہوم کی لاش کو بی بی ام بردخ اور برعوایت دی کر سیدنا عباس کے صاحبزادے جناب فضل نے غزل دیا کھٹولے پر لاش رکھ لی گئی حضور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ان کو مسلمانوں کی میت بقی الغرقت میں لے گئے جسے جنت البقی کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور تدفین کے بعد فرمایا قبر میں درارے نہ رہ جائیں درستی کرنے کے بعد دست مبارک سے مٹی بنا کر پانی چھڑکا اور علم کے طور پر قبر کے سرہانے پتھر رکھ دیا آخر میں یہ کلمات ارشاد فرمائے قبر کی ساخت پر میت کے نفع و ضرر کا مدار نہیں ان سے زندوں کو تسکین سی ہو جاتی ہے دوسرے یہ کہ اللہ ایسے شخص کا دوست دار ہے جو کسی شے کو ادھورہ نہ چھوڑے ابراہیم کی وفات کے روز ہی سورج کو گرھن لگ گیا جسے بات سادہ لو مسلمان رسول اللہ کے موجزے سے تعبیر کرنے لگے کہ آپ کے صحبزادے کی وفات کے غم پر آج آفتاب بھی غم میں کالا پڑ گیا ہے یہ خبر حضور تک جا پہنچی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بھی اپنے بیٹے کے غم میں تھے مسلمانوں کا یہ قیاس حضور کی تسکین قلب میں مددگار نہ ہو سکتا تھا یہ خبر سن کر حضور خاموش ہی رہے اور کم فہم عوام کے ایک اتفاقی حادثے کو موجزہ قرار دینے پر چشم پوشی میں کیا تکلف تھا مگر نہیں ایسے نازک مواقع عوام کی طرف سے اور اس قسم کی خلاف واقعہ قیاسات ہی تو انہیں حقیقت سے دور کر دیتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور کہا یہ سورج اور چاند بھی ہستی باری تعالیٰ کے دلائل میں سے دو ثبوت ہیں انہیں کسی کی زندگی یا موت پر غم نہیں لگتے البتہ گرہن کے موقع پر اے مسلمانوں تم نماز ادا کیا کرو اس کی وجہ کیا ہے کہ تاکہ تم اللہ کی کبریائی بیان کرو کہ جو اللہ اس اتنے بڑے سورج کو بے نور کر سکتا ہے اس کی عظمت اور کبریائی کتنی بڑی ہوگی ہے نا کتنی بڑی ہوگی جو سورج جیسے آگ کے گولے کو بے نور کرتے اللہ اکبر اگر ہم سمجھیں تو بات ہے نا تو یہ وقت ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ایک چیلنج جاتا ہے کہ آپ اپنے غم میں ڈوبے ہوتے ہیں اور وہاں ایک بہت بڑا آزمائش سامنے آ جاتی ہے اور انسان کو ایک ڈیسیشن لینا پڑتا ہے کہ ایک طرف میری اپنی ذات ہے اور ایک طرف امت ہے میں نے کیا کرنا ہے اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم